بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے بہاروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے تو دوستو آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے آؤں وہ کوڈ آف سیول پروسیجر کا ایک زبردست ٹاپک ہے اور وہ ہے تیریٹوریل جیوریزیکشن تیریٹوریل جیوریزیکشن آف تی کوڈز یہ تیریٹوریل جیوریزیکشن کیا ہوتی ہے اچھا ان کی انفرسیبیلیٹی یا ان کی اپلیکیشن کیا ہوتی ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال ہوتی ہیں ان کے مطالق آج ہم ڈسکس کریں گے تو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے تیریٹوریل جیوریزیکشن کائنلی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ جب بیل آئیکن اوبرے گا آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بات آت تر ملتے رہے گی تو دوستو آپ آتی ہیں ٹاپک کی اوپر تو اس میں میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ تیریٹوریل جیوریزیکشن اب یہ تیریٹوریل جیوریزیکشن ہوتی کیا ہے اب آپ نے اکثر سناو گا کہ ایک ہوتا ہے اللہ کا میجسٹیٹ اللہ کا میجسٹیٹ سے کیا مراد ہے اب اللہ کا میجسٹیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ میجسٹیٹ یہ ہے یہ اس علاقے کیلئے ہے اب یہ اب یہ جب کسی پولیسٹیشن کے بات کی جاتی ہے تو پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس علاقے کا پولیسٹیشن ہے یا یہ کس علاقے کا ڈی پی او ہے یا کس علاقے کی عدالت ہے اسی طرح ہمارے یہ سیول جیوریزیکشن ہوتی ہے سیول عدالتوں کی یا سی پی سی کے تحت جو اپنا وہ حاصل ہوتی ہے اختیار حاصل ہوتی ہیں عدالتوں کو ان کے اندر ایک جو ہے یہ ٹیوریٹوریل جیوریزیکشن بھی ہے اب یہ ٹیوریٹوریل جیوریزیکشن جو ہے یہ صوبائی حکومت نے مطالقہ ہائی کورٹ کے ساتھ مشاورت کر کے یہ اپنے اپنے صوبے کے اندر صوبائی حکومت نے مختلف انہوں نے یہ سیول ڈسٹک قائم کر رکھتے ہوتی ہیں سیول ڈسٹک جو ہوتا ہے اس کے اندر ایک ڈسٹک جا جو ہوتا ہے جو پوری زلے کو وہ کنٹرول کرتا ہے اب اس زلے کے اندر جتنے بھی وہ سیول لیٹیگیشن کے معاملات ہوتی ہیں وہ جو ڈسٹک جا جو ہوتا ہے یا پھر اس کے بعد جو اس کا سابرڈینیٹ ہوتا ہے سیول جا جو ہوتا ہے یہ ان کے یہ سیول جیوریزیکشن کے اندر یہ ٹیوریٹوریل جیوریزیکشن ہوتی ہے اب یہ ایک پورا سیول ڈسٹک جو ہوتا ہے اس کے اندر جتنی بھی جیوریزیکشن ہے وہ ایک سیول جیج کی جیوریزیکشن ہو سکتی ہے ہے اگر سبائی حکومت نے یا ہائی کورٹ نے اپنے کسی سپیشل حکم کے ذریعے یا سبائی حکومت نے اپنے کسی سپیشل حکوم یا اپنے آفیشل نوٹیفکیشن کے ذریعے جس کو اس نے اپنے آفیشل گزٹ کے اندر شائع کروایا ہو اور اس کے اندر انہوں نے کسی عدالت کے لیے کوئی انہوں نے ایک territory جو ہے وہ مخصوص کر دی ہو اس کو چھوڑ کر باقی جتنی بھی ہمارے جو ordinary civil courts ہوتی ہیں ان کی جو civil territory جو ہوتی ہے یا territorial jurisdiction جو ہوتی ہے وہ ایک پورے کا پورا زل آتا ہے یعنی کہ ایک زل کے اندر اگر 20 civil judge بیٹھے ہیں تو پورے کا پورا 20 civil judge کی jurisdiction کے اندر آتا ہے اب اس کے لیے ہماری جو عدالتی ہیں یہ اگر آپ یہ سی پی سی کا section 16 کو study کریں تو اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ suit to be instituted via subject matter situate یعنی کہ جہاں subject matter جو ہے وہ situate کرتا ہے یا وہ واقع ہے یا وہ واقع ہے یا ادھر قائم ہے یا اس علاقے کے اندر وہ زمین واقع ہے یا وہ subject matter ہے واقع ہے تو وہ علاقہ جو ہے وہ عدالت کی territorial jurisdiction کے اندر آتا ہے اب عدالتوں کی territorial jurisdiction جو ہے وہ کیسے اس termin کیا جاتا ہے اس میں عدالت کی territorial jurisdiction یہ ہے کہ جب subject matter جو ہے subject matter of the suit جو ہے وہ جس علاقے کی اندر واقع ہے اس علاقے کی جو عدالت ہوتی ہے اس علاقے کی عدالت کو وہ territorial jurisdiction کے اندر subject matter جس علاقے کی territorial jurisdiction کے اندر وہ subject matter آتا ہے اس عدالت کی اس علاقے کی عدالت کو پھر وہ اس مقدمے کو سننے کا اختیار حاصل ہوتا ہے دوسری بات اب جب جہاں cause of action arose ہوتا ہے وہ وہ جو جگہ ہے وہ عدالت کی پھر territorial jurisdiction ہوتی ہے اور اس کے بعد تیسری چیز جو ہے کہ جہاں defendant عرضی طور پر یا مستقل طور پر ریاش پذیر ہو ایکچولی ادھر ریزیڈینٹ ہو یا اس کا volunteer resident ہو اس علاقے کا تو پھر وہ جو علاقہ ہوتا ہے پھر وہ عدالت کی jurisdiction کے اندر territorial jurisdiction کے اندر آتا ہے اب یہ اب یہ ہماری عدالت نہیں ہوئے وہ اپنی مختلف اس کے اندر یہ پورا پاکستان جو ہے یہ سم ان کی jurisdiction کے اندر ان کے territorial jurisdiction jurisdiction کے اندر آتا ہے up to some extent اور جب کوئی مقدمہ دائر کرنا ہے تو اس میں یہ دیکھنا ہے کہ یہ مقدمہ اس کا سب جگہ matter کس علاقے کے اندر exist کرتا ہے پھر اس علاقے کی جو وہ civil court ہوتی ہے اس کی jurisdiction کے اندر یہ matter آتا ہے اس کی territorial jurisdiction کے اندر یہ matter آتا ہے آپ نے یہ مقدمہ وہاں دائر کر رہا ہے یہ جہاں call of action arose ہوتی ہے اور آپ نے وہاں کی عدالت کے اندر اس کی territorial jurisdiction کے اندر جو رکھتی ہے آپ نے مقدمہ دائر کرنا ہے تیسرا جہاں defendant عارضی طور پر یا permanent طور پر اب یہ اس کی جو territorial jurisdiction ہے یہ extend ہو گئی یہ بڑھ گئی یہ اس کی جو original jurisdiction ہے یا original territorial jurisdiction جو ہے اس کے یہ limit سے باہر چلے گی اور یہ پورے پاکستان کے اندر اگر واقع ہے تو پھر یہ اگر مثال کے طور پر cause of action arose ہوتی ہے ملتان میں یا کوئی بندہ ہر جانے کا دعوت سیکھ کرتا ہے ملتان میں اور جو اس کا جو defendant ہے وہ رہتے ہیں پشاور میں تو اب وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ اب پشاور کی جو عدالت ہے اس کو بھی jurisdiction اصل ہے territorial jurisdiction اصل ہے اور یہ جو ملتان کی جو وہ عدالت ہے اس کو بھی territorial jurisdiction اصل ہے اب یہ اس بندے کے اوپر depend کرتے ہیں اس بندے کا اختیار ہے کہ وہ کس عدالت کے اندر جاتا ہے اس کے بعد یہ territorial jurisdiction کے حوالے چیز جو section 10 ہے یہ سی پی سی کی وہ کہتی ہے سوری یہ اپنا یہ section 10 جو ہے اس کی ویسٹ پاکستان civil court ordinance اس کی جو section 10 ہے یہ territorial jurisdiction جو ہے یہ وہ determine کرتی ہے سیول ویسٹ پاکستان civil court ordinance 1962 کی section 10 اور اس کی آگے سب کلاس 2 جو ہے یہ جو ہے یہ عدالتوں کے territorial jurisdiction جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ high court جو ہے وہ territorial jurisdiction جو ہے یہ سیکل کرتی ہے اور یہ صوبائی حکومت کے تعاون سے اس کے مشورے سے یہ territorial jurisdiction کا یہ کیام عمل ملاتی ہیں اب یہ یہ اس کی جو section 10 ہے اس کے مطابق کسی بھی سیول جیچ کی جو territorial jurisdiction ہوتی ہے اس کا تعین جو ہے وہ high court جو ہے وہ اس بیچ پاکستان civil court ordinance انس کو 1962 کی section 10 سب کلاس 2 جو ہے وہ high court جو ہے وہ اس کو determine کرتی ہے کہ کسی زلے کی جو territorial حدود جو ہے وہ limitation جو ہے اس کی local limits کیا ہوں گی اور ان کا ان اس کے اندر کون کون سے علاقے شامل ہوں گے یہ جو اس کی کون کون سے territory اس کے اندر شامل ہوگی اور اس کی jurisdiction اس زلے کی یا district judge کی یا district civil civil district کی کانت آیا تو کونگی یہ determine کرنا high court کا کام ہے اور high court جو پھر ہے اور یہ جو civil جیچ جو ہوتا ہے یہ پھر اس civil district کے اندر جتنا بھی علاقہ آتا ہے وہ ایک تو علاقہ وہ جیسا علاقہ منسٹر کے پاس تھوڑا تھوڑا علاقہ ہوتا ہے اس civil court کے پاس وہ پورے کا پورا زل ہے جو ہے اس کی territorial jurisdiction کے اندر آتا ہے یہ میجاریٹی میں اور up to most extent اور up to less extent وہ پورا پاکستان اس کے territory کے اندر آتا ہے اور اس کے بعد یہ جو جب یہ high court یا کسی بھی civil district کی وہ territory کا وہ determine کرتی ہے تو اس کو پھر وہ اپنے آرڈر کے ذریعے اس کو determine کرتی ہے اور جب وہ کسی civil judge کو کسی خاص علاقے کے لیے مخصوص time کے لیے اگر وہ اس کو اپنا وہ تحینات کرتی ہے اس کو بندے کو ادھر appoint کرتی ہے تو پھر اپنے وہ written order کے ذریعے اس بندے کو اس territorial jurisdiction کے اندر اس کو appoint کرے گی اپنے حکم کے ساتھ اس کے بعد ایک اور جو section ہے جو territorial jurisdiction کے ساتھ relate کرتی ہے وہ section 17 ہے وہ section 17 یہ کہتی ہے کہ اگر جائدات مقدمہ یا property and question مختلف علاقوں کے اندر واقع ہو یا پھر وہ مختلف عدالتوں کی مختلف territorial jurisdiction کے اندر آتی ہو تو پھر یہ جتنی میں عدالتیں ہیں جن کے اندر اس کا کوئی portion اس property کا جو کوئی بھی portion ہے اگر ان کے اندر واقع ہے تو پھر یہ territorial jurisdiction ہے یہ ساری عدالتوں کے اندر حاصل ہوتی ہے اگر مثال کے طور پر ایک بندے کی پچاس کنال عراضی ہے اور اس میں دس کنال جو ہے وہ رہیم یار خان کے اندر ہے دس کنال جو ہے وہ لودنا کے اندر ہے دس کنال اس کی وہ سبی کی اندر ہے دس کنال اس کی کوئٹا کے اندر ہے دس کنال اس کی وہ راول بندے کے اندر ہے تو یہ جتنے بھی عدالتیں ہیں جن جن کی territorial jurisdiction کے اندر civil district کے اندر یہ اس کی property واقع ہے یہ ساری کے ساری عدالتیں جو ہیں یہ اس دفعہ سیونٹین جو ہے سی پی سی اس کے تحت وہ انٹائٹل ہیں کہ وہ کسی بھی علاقے کے اندر جا کے اگر وہ دعویٰ دائر کرنا چاہتی ہیں تو وہ دوسری دعویٰ دائر کر سکتی ہیں اور وہ جو عدالت ہوگی مطلقہ اگر وہ competent ہے تو وہ پھر اپنے territorial jurisdiction کو استعمال کرتے ہوئے وہ پوری پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ کسی بھی جو زمین جگہ واقع ہے اس کے اوپر وہ مقدمہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہیں اس کے بعد یہ یہ territorial jurisdiction کے حوالے سے ایک اور section ہے یہ سی پی سی کے اندر وہ section 18 ہے وہ کہتی ہے کہ جب جہاں کوئی issue raise ہو جائے کسی عدالت کے اندر کسی property and question کا یا subject matter کا یا subject matter and question کا اس میں یہ تنازہ صادر ہو جائے یا اٹھ جائے کہ یہ جو عدالت ہے عدالت حاضر کو یہ territorial jurisdiction حاصل نہیں ہے یہ اس عدالت کی jurisdiction کے اندر آتا ہی نہیں ہے تو پھر سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا ہے section 18 کی طرف ہر عدالت کو ہر civil court کو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ اگر وہ competent عدالت ہے اگر وہ competent ہے اگر وہ pecunary jurisdiction کا وہ اس کے اندر وہ وہ کوئی وہ objection نہیں ہے اگر limitation کا کوئی objection نہیں ہے صرف territorial jurisdiction کا objection ہے تو پھر وہ عدالت کوئی بھی عدالت کسی بھی عدالت کے اندر یہ مقدمہ چلا گیا جہاں دوسرے فریق نے یہ مقدم وہ اپنا وہ اپنا issue raise کر دیا کہ جناب آپ کو تو territorial jurisdiction حاصل ہی نہیں ہے تو اگر وہ عدالت مجاز ہے وہ اس مقدمہ کو conduct کرے گی اس کے اندر issue frame کرے گی جواب دوال لے گی اس کے اوپر شادت کرے گی اس کے اوپر فیصلہ دے گی اور اس کے اندر پھر وہ degree جاری کرے گی اور اس کے بعد پھر وہ اگر وہ degree کو execute کرنا چاہتی ہے تو کر سکتی ہے کیونکہ وہ competent ہیں اور جو competent عدالت ہوتی ہے اس کی competency کے اوپر تو شک نہیں ہے جائدات چاہی جہاں مرضی واقع پورے پاکستان کے کسی کونے کے اندر بھی واقع ہو تو پھر وہ عدالت کی territorial jurisdiction کے اندر آتی ہے تو پھر یہ جو عدالت ہے اگر competent ہے اگر وہ اپنی jurisdiction کے اندر کوئی property واقع ہے تو اس کا اگر فیصلہ دے سکتی ہے تو وہ کسی دوسری علاقے کے اندر اگر وہ منصرہ کی کسی عدالت کے اندر اگر وہ property واقع ہے تو وہاں کا بھی فیصلہ وہ دے سکتی ہے وہ کر سکتی ہے لیکن اس میں انہوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جہاں عدود کا مسئلہ اگر آ جاتا ہے یا territorial jurisdiction کا مسئلہ آ جاتا ہے تو یہ بالفاظی دیگر یہ administrative نوعیت کا مسئلہ ہے یہ عدالت کی competency کا مسئلہ نہیں ہے عدالت competent ہے تو یہ administrative مسئلہ ہے تو administrative مسئلہ حل کرنا یہ عدالتوں کا اپنا کام ہے یہ عدالت اگر یہ اگر ملسان کی عدالت وہ اگر راولپنڈی کے عدالت جو property راولپنڈی کے اندر وہ exist کر رہی ہے اس کا ملسان کی اگر عدالت کے اندر عدالت جو ہے وہ فیصلہ دے دیتی ہے تو پھر وہ راولپنڈی میں اس کو execute بھی کروا سکتی ہے یہ administrative issue ہے یہ competency کا معاملہ نہیں ہے تو عدالتیں competent ہوتی ہیں وہ دے سکتی ہیں section 18 کے تحت تو اگر کسی کو عدالت کی territorial jurisdiction کے اوپر objection ہے اگر اس کو بہت زیادہ اگر objection ہے تو اس کو چاہیے پھر وہ appellate court جو ہے جو right وہ جو appellate court ہے اس کے اندر جا کے پھر وہ appeal کریں یا اس کے اندر جا کے consult کریں پھر جو court of appeal ہے اس کے اوپر فیصلہ کر دے گی کہ اس کو یہ territorial jurisdiction کے اوپر اس کو competency آصل ہے کے نہیں ہے جو بھی فیصلہ کرے گی وہ court of appeal کر دے گی اور اس کے ساتھ ایک اور section بھی ہے وہ ہے territorial jurisdiction سے جو relate کرتی ہے وہ section 19 ہے section 19 کہتی ہے کہ جہاں ایک بندے کے دوسرے بندے کے خلاف ارجانہ بزری عدالت اس کی کسی غلطکاری کی وجہ سے یا کسی misconduct کی وجہ سے یا کسی تکلیف کی وجہ سے لیے نہ مقصود ہو تو اگر وہ مدالہ کسی دوسری علاقے کے اندر رہتا ہے یا اس کا کسی دوسری علاقے کے اندر ریاش ہے یا کاروبار ہے تو پھر یہ جو plaintiff ہے جس کے خلاف جو damages seek کر رہا ہے تو اس کو پھر اختیار ہے کہ پھر جو بھی اس کی جو جس بھی عدالت کے اندر جانا چاہتا ہے چاہاں یہ خود رہتا ہے یا جس کے اندر وہ dependent رہتا ہے یا اس کی جائدات واقع ہے یا کاروبار کر رہا ہے عارضی طور پر یا permanent طور پر یہ پھر پلنٹے کو وہ وہ اختیار ہے کہ پھر وہ جس عدالت کی چاہے territorial jurisdiction وہ لینا چاہتا ہے یا انوک کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے اس کو اجازت ہے تو دوستو میں سمجھ تو میرے آج کا ٹافک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کو کلیر ہو گیا تمہیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور میری نئی ویڈیو کے آنے تک مجھے اجازت تھی اللہ حافظ اسلام علیکم